بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ صاحبہ آپ ایک مرتبہ پھر سے گورنر ہاؤس میں آپ موجود ہیں اور ساتھ 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 سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ پیشن ہے آپ کا سوشل ورک تو آج کل کیا چل رہا ہے کیا امپورٹنٹ ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں سب سے پہلے تو سب کو رمضان مبارک اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنر ہاؤس میں میرے خیال سے رہنے کا تو نہیں کچھ بنتا کیونکہ ہمارا خود کا گھر ہے اور ہماری فاملی نے بھی آنا جانا ہوتا ہے دوست ہے ایک فاملی انوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہاں جب ہم رہتے ہیں ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک سائی پہ فاملی ہوتی ہے اگر بچے ہیں تو وہ دوسرے کمنوں میں ہوتے ہیں تو کبھی ہم ناشتے پہ مل رہتے ہیں کبھی کھانے پہ تو وہ لنک ایک نہیں رہتا جو آفیس انوائرمنٹ رہتا ہے ہاں جی تو میں چاہتی ہوں کہ بچے ہیں تو ہر وقت ان کو ہم دوسرے کو نظر آئے ایک یہ وجہ تھی اور جو سوشل ورک میرے خیال سے اگر انسان کو کبھی موقع ملے چاہے وہ ڈیزگنیشن مل جائے کوئی اوڈا ہو جائے نہ بھی ہو وقت ملے تو اللہ کی کرا پہ کام کرنا چاہیے اور میں نے بچپن سے میری آگیتا ہے کیونکہ جب میں سکول میں بھی پڑتی تھی وہاں جو سپیشل بچے تھے ان کے لیے کرسمس ٹائم پہ ان کے لیے تیاری کرنا ہاؤس کو سجانا اور وہاں جانا اور ویکنڈز پہ جو ہمارا ایلڈرلی کیر سینٹر ہوتا تھا تو میں وہاں چلی جاتی تھی اور میرے ابو ہمیشہ حدان ہوتے تھے بھی یہ کیا آپ نے کام شروع کیا پھر مجھے خاص کا جو ہمارے سینئر سیٹسنس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ ہمیں وہ چیزیں بتاتے تھے جو ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا تھا اور بعض صفحہ ہسٹری بکس میں بھی نہیں ہمیں ملت اچھا آپ کو بچپن سے ہی سوشل ورک کا شوک رہا اور آپ کی ایڈوکیشن وغیرہ ساری یوک کے میری جب پاکستان آئی تو کیا فیل آئی کیونکہ ایک دم سے سارا انوائنمنٹ چینج ہو جانا اور پھر آکر جو ہے وہ ایسے ملک میں رہنا جہاں پہ آپ شاید بچپن میں رہی ہیں تو کیا تبدیلی کیا نظر آئی تھی جب میں پاکستان میں آئی ہوں تو وہاں سے اور یہاں سے سب سے جو مجھے لگا بھی جو فرق ہے وہاں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگ ان کو اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں گورمنٹ لیبل تک ان کو اپریشیئٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو وارڈز تک ملتی ہیں اور یہاں میں نے دیکھا اگر کوئی کام کرتا ہے یہاں تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہیں جہاں جو لوگ ہوتے ہیں گورمنٹ کے اندر ہی ان کو یہ لگتا جیسے ہنا بھی ہماری پاور کم ہو جائے گی اور ان کا نام زیادہ ہو جائے گا نام تو تب بنتا ہے جب انسان کوئی اچھا کام کرے اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں بھی اگر ہم نے کوئی کام کرنا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ریوارڈ ملیں کیونکہ انسانوں کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ کوئی انسان ایک دوسرے کو کچھ دے سکتا ہے ایون اگر دعا دیکھ لیں دعا اگر ہم کسی کو کہے بھی دیں میرے لئے دعا کرنا وہ ہمیں کیا پتہ وہ کرے گا اگر کرے گا تو دل سے کرے گا تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو نہ مانگی جا سکتی ہے نہ کسی کو کہہ کے وہ ملتی ہے جب ہم لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ جب آپ کے لئے دعا کرتے تو میں کہتی ہوں وہ دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اچھا سرور فاؤنڈیشن کی آج کون سے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں ایک تو آپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں سلائی سینچرز بنا رہی ہیں اس کے علاوہ کیا ہے ہپٹائٹس پہ کام ہو رہا ہے ساف پانی پہ کام ہو رہا ہے اور کیا اور ہے جب میں نے خونرگاہ کو شروع کیا تھا میں گاؤں گئی ہوئی تھی ایک بہن آئی ایک بہن نے مجھے کہا کہ میرا خامد خوت ہو گیا تو اس کی دو چھوٹ چھوٹی بیٹیاں تھیں اور کہتی میرے گھر والے مجھے نہیں ملتے ان کو یہ لگتا بھی اگر وہ ملیں گے تو میں ان سے پیسے مانگوں گی تو ان کو میرا خرچہ اٹھانا پڑے گا تو میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کچھ آتا ہے تو کہتی مجھے سلائی آتی ہے تو اس کے پاس اوری ایک مشین تھی تو میں نے اس کے ایک اور مشین دے دی آج الحمدللہ اسی بہن نے بیٹی کی شادی بھی کر دی ایتی اور دوسری کو بھی پڑھا بھی رہی ہے وہ سیکھ بھی رہی ہے اور جو ٹیلرز ہیں وہاں کے جو اردگرد اس کو آرڈرز دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گھر کا خرچہ جانتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری بچیاں جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ ایڈیوکیشن کر سکتی ہے جہاں ان کو یہ موقع ملے گا جہاں پیسے وہ اینڈ کریں گی تاکہ وہ پڑ جائیں تو ہنرگاہ سے انہوں نے کمپیوٹنگ کلاسز سکھی کچھ بچیوں نے بیوٹی پارلر کا کورس سکھا جو ہوم بیسز میں لوگوں کے گھروں میں جاتے وہ کام کرتی ہیں اور جو پیسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایڈیوکیشن پر پیسے لگا رہی ہے کچھ بچیاں فاس پورٹ جو ہماری چین ہے وہاں کام کرتی اور اپنی ایڈیوکیشن کے لیے وہ پیسے دے رہی ہے اور یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے ہنرگاہ ہیں ہم ان کو مشینز پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک لیبل تک پھر اس کے بعد ہم ان کو قڑائی والی مشین اور ملوکی مشین اور ان کو میں گائیڈ کرتی ہوں ان کو چلانا کیسے ہے جب ان کو چلانا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو میں بتاتی ہوں بھی جو بچی ہیں ان سے کام کیسے لینا ہے اور پیس ورک کے ساتھ ساتھ ان کو پیسے دینے ہیں اور پروفربلیٹی کیا ہے آپ نے اتنے کی چیز بنائی اور اتنا آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا اور آپ نے اتنا انویسٹ کرنا ہے اور جتنی بھی ہمارے ہنرگاہ الحمدللہ کسی نے کوئی لون نہیں لیا اگر انہوں نے اپنا کام شروع کیا کسی ہنرگاہ سے ہمیں کوئی رقم ہم واپس نہیں لیتے جو وہاں سے بنتا ہے جو کمایا جاتا ہے وہ ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ خود ہی تیہ کر لیتی ہے ہم نے اتنا بنایا اور اتنا ہم نے ڈالنا ہے اور ہر دفعہ جو میں جاتی ہوں ہر ہنرگاہ میں امپروومنٹ ہوتی ہے بچیاں کچھ سیخ کے چلی جاتی ہے کچھ بچیاں نئی آرڈ ہو جاتی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جولری ڈریس میں کھیں اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا اور وہ بچیاں جو شروع میں بات کرنے میں بیتبرا رہی تھی کانپیڈنس لیول بیتبرا رہی تھی کانپیڈنس آ گیا اور بعض بچیاں کو ان کو تھا ڈپریشن تھا کیونکہ وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی ایڈیوکیٹڈ تھی ان کے پاس کوئی فرینڈس نہیں تھا کوئی اپنے گھر کے مسائل مسائل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے اور اگلا جو میں ہنرگاہ کے لیے سوچ رہی ہوں میں ان کے لیے آن لائن سیلز کیسے کرنا ہے ویب سائٹ کو کیسے تیار کرنا ہے اور ویب سائٹ جب بن جائے گی آن لائن ہم نے کیسے سیلز کرنا ہے اگر ہم نے آن لائن ٹیچنگ کیسے کرنا ہے اگر ایک بہن بلکور گھر سے نہیں نکل سکتی اور گھر بیٹھ کے وہ تھوڑا بہت سیکھ سکتی ہے ہم آن لائن ٹریننگ یہ میرا ہے اس پہ تھوڑی سی میں ورکنگ کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت سمدرستی ہے یہ سسٹم ہے ڈیجیٹالیزیشن کی طرف آپ جا رہی ہیں اچھا یہ بتائیے گا سرور فاؤنڈیشن ہیپٹائٹس ساف پانی اور ان پر بڑا کام کر رہی ہے کچھ سٹیٹسٹک جیسا کہ آپ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں ابھی تک کیا فائنڈنگز ہیں کیا امپروفمنٹ ہیں پاکستان میں جب ہم لوگ دو سو تیرہ میں گورنر ہاؤس آئے ہیں تو وہاں کے جو ملازم تھے اور اکسر بمار رہتے تھے پھر میں ہم لوگوں نے سرور صاحب نے پانی کی ٹیسٹنگ کروای تو ہمیں پتہ چلا ہو اس پانی کے اندر تارٹی سکس پرسنٹ آرسنک ہے گورنر ہاؤس کے پانی کیا تھا ہاں گی گورنر ہاؤس کے پانی میں تارٹی سکس پرسنٹ آرسنک تھا پھر ہم نے وہاں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگایا جو الحمدللہ اب سب کو اندر جو رہتے ہیں سکول نرسری ہاؤسپٹر سب کو ساف پانی ملتا ہے اس کے بعد گنگا رام ہاؤسپٹر گندہ پانی اور ساف پانی مکس ہوکے آتا تھا وہاں ہم نے لگایا داتا دیبار میں یہاں کروڑوں کے ساف سے پانی آتے ہیں پانی لوگ آتے ہیں اور وہاں سے پانی وہ پیتے ہیں وہاں ہم نے لگایا اور کل بھی میں وہاں گئی تھی تو انہوں نے کہا بھی پانی ابھی تک اتنا اچھا ہے اور سب لوگ وہاں سے پیتے ہیں اور وہاں جو شیلٹر ہوم بنا ہے وہ بھی وہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور بعض زفعہ وہاں ہی آنکھوں وہ کھانا مانا کھاتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں یہ سربت صاحب کا انشیٹر تھا انہوں نے سوچا بھی ہمارے ملک کے اندر صاف پانی نہیں ہے ابھی بھی ہم چلے جائیں بہت ساری جگہ جدر جانور بھی وہاں سے پانی پیتے ہیں اور وہاں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں اور میں ہمیشہ کبھی گورنمنٹ کی میں بات نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک ساب لے گا اچھا ابھی جیسے کہ ایک آپ پاک آثوریٹی بنی ہے اور چیف اگزیکٹیف بنے گورنر صاحب ان کے یہ کیرنن سرور فانڈیشن کی کولیبریشن سے یہ کام ہوگا تو ابھی سے اس کو متنازع بنا دیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے ہاں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ایک اچھا کام ہونے چاہ رہا ہوتا ہے اس کو متنازع کیوں بنا دیا جاتا ہے نیگٹیویٹی کیوں پھیلا دی جاتی ہے کیا آپ نے فائنڈنگز اس میں سامنے لگی وہ ہمیں بات کرنے لگی تھی جب ہم نے ساف پانی پہ کام شروع کرنا شروع کیا اور ظاہرہ ہماری واقفیت بہت دیر سے یوکے میں رہے اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہوتا بھی ہمارے کوئی نہ کوئی رشتے دار رہتا ہے ان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لگا بھی یہ سرور فانڈیشن وہاں رہتے ہیں ان لوگوں کو ہم جانتے بھی ہے اگر ہم ان کو پیسے دے دیں گے جہاں ہم کہیں گے وہاں ہمارا واتر فیلٹریشن پران لگ جائے گا موسٹی جو ہماری چارٹی چل رہی ہے وہ زیادہ چل رہی ہے فیملی اینڈ فریمز اس میں یہاں جہاں میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہے ان کے ان لاس ان کے تائے چچے مامیاں ان کے بائی بہنیں ایک میں نے چین بنا لی ہے جو ہمیں وہ ڈونیشنز دیتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہمارے قریبی دوست اور اس کے بعد آجاتے جن کی ہماری واتفیٹا اور ان کو پتہ بھی ان کا کوئی رشتے دار مرض فرز کریں تو با ٹیکسن میں رہتا ہے تو ہمیں کہتا ہے اب ٹیکسن میں واتر فیلٹریشن لگا دیں آپ صحیح والمے لگا دیں ہم اسی جگہ پہ لگاتے ہیں جدہ دونر کا وش ہوتا ہے تاکہ جب وہ دونر آئے وہ وہاں جائے جا کے وہ خود چیک کر لیں ہاں ہم نے اتنے پیسے دیئے تھے اور یہاں ہمارا واتر فیلٹریشن پلانڈ لگ گیا اور جو گورمنٹ نے پہلے کام کیا انہوں نے جو واتر فیلٹریشن پلانڈ لگایا جو میری سمجھا جو ہم نے سروے کیا انہوں نے اتنے کمپلیکیٹیڈ وہ پلانڈ سے لگا دیئے اور جو لوگ باہر سے آئے تھے انہوں نے ان کو لگایا اور یہاں کسی کی ٹریننگ نہیں ہے اگر ہم نے یہاں کام کرنا ہے یہاں ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ایک دفعہ کوئی اردے میں آ جاتا ہے کوئی منسٹر بن جاتا ہے کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے ان کے لئے ہم کامپین بھی کرتے ہیں ان کے لئے ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں جب وہ بن جاتے ہیں اب ہم ان کو فون کرتے ہیں اب ہم ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملتے نہیں اور سروے صاحب کا ایک تو یہ ہے یہ ورکرز کو پیار بھی کرتے ہیں ورکرز کو ملتے بھی ہیں اور ورکرز کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے ابھی کون سے حلقے میں کون سا کام ہونے والا اگر ہم ان کی رائے لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں ہمارا ملک جکینن اچھا ہو سکتا ہے یہاں تک ہمیں وہ بتا سکتے ہیں کہاں کرپشن ہوتی ہے کیونکہ انپورچنٹلے جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں کرپشن تو شروع سے ہونے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی بات ہے ہمیں جتنے بھی ہمارے دائرے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ کسی کو فیور نہ کریں کیونکہ یہاں میں نے دیکھا اگر کوئی کسی کو لگا دیتا ہے کسی کو نوکری دے دیتا ہے اس سارے زندگی وہ سمجھتا بھی میں نے اس انسان کو خرید لیا اور جو میں کہوں گا تو وہ ہی کرے گا ایسے نہیں ہونا چاہیے پلیس کو اپنا کام کرنا چاہیے لائیرز کو ججز کو اپنا کام کرنا چاہیے اور باقی جو ہے جو حکومتیں ان کو اپنا کام کرنے چاہیے اور اکاؤنٹابلیٹی ہونی چاہیے اکاؤنٹابلیٹی ہونی چاہیے بلکھل ہم مزید بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی ہم ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد فورم واپس آتے ہیں اور پروین سرور صاحبہ سے مزید گفتگو کرتے ہیں ہم آئے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بیش سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے بیگم گورنر پروین سرور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف جو ہے وہ ایشوز پر باتریت ہو رہی ہے اچھا پروین صاحبہ یہ بتائیے گا جیسے کہ ہم نے بات کی اکاؤنٹابلیٹی بھی ہونی چاہیے اور جو کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے پوزیٹیو جو ہے وہ ہمارے ایٹیٹیوٹس ہمارے ایٹیٹیوٹس کتنا میچر کرتے ہیں بطور ایک قوم جو ہے وہ ہمارا بیہیوئیر ابھی کہاں پر ہے ہمیں کتنا وقت لگے گا چیزوں کو ڈاپٹ کرنے میں کچھ میانوریزم کی طرف آنے میں پوزیٹیوٹیو کو اپریشیئٹ کرنے میں نیگیٹیوٹی کو رپیل کرنے میں کتنا وقت لگے گا کیا سمجھتے ہیں ایک تو ہمیں یہ ضروری ہے اکاؤنٹابلیٹی واقع ہونی چاہیے ہر سال کے بعد بتانا چاہیے بھی اتنا ہمارا ریونیو تھا اتنا ہمارا کھرچہ ہوا اور اگر کوئی ملک ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے وہ ہنا ملک کو ملنا چاہیے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے وہ جو منسٹر یا کوئی ایم پی یا کوئی لے لے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں نے پیشے سال ہائپٹائٹس کی کامپین لانچ کی اکٹوبر 2018 اور اس کے لیے ہمارا ایک بائی ہے وہ جو لندن میں رہتا ہوں انہوں نے مجھے آفر کی میں آپ کو ایک موبائل یونٹ دے دیتا تو پہلے میں نے سوچا بھی موبائل یونٹ کا میں کیا کروں گی پھر میں نے سوچا بھی کوئی چیز جب کوئی مخت میں ملتی ہو تو لینے نہیں چاہیے خاص کا جب آپ چاریٹی کا کام کرتے ہو کہیں نہ کہیں وہ کام آ جائے گے اس کو ہم نے پورا فٹ کا لیا ہے جیسے ایک ہاسپٹل ہوتا ہے اسی طرح ایک بیڈ ہارٹیز اس کے اندر لگا دی وہ ہمارا موبائل یونٹ آف تیساباد میں کام کرتا ہے رورل جگہ پہ جاتا ہے ہم نے اس کے ساتھ جنگ میں اوکارا میں چیچا بطنی ٹوپرٹیکسن ساری جدنے دردر ہم نے لوگوں کی ہائپٹائٹس کی چیک اپ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی پرائیوٹ ہم نے کسی کا چیک اپ کرنا ہے اس کو ہم اندر لے جاتے ہیں ان کا پرائیوٹ چیک اپ ہو جاتا ہے بہت سے ہماری بہنیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا بڑا کام آ رہا ہے اچھا جب میں نے ہائپٹائٹس شروع کیا تو اس سے چار سال پہلے جب سے میں آئی ہوں تو میں ہیلتھ کام سے لگا رہی تھی شادرہ میں بہت ساری ہماری بماریاں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ جو ٹوٹ وارٹ بارن ڈیزیزز ہے پھر ہمارا ہوسپیٹل اس کے اندر میں نے تین ماہ کے لیے ساروے کیا اور میں نے تین ماہ کے بعد جب دیکھا تھا موسٹ اف در جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے تھے اٹوز جو ٹوٹیل کنچامنیٹڈ وارٹ تو کنچامنیٹڈ پانی کے پر تمہاری کام کر رہے تھے تو پھر میں نے ساروے صاحب کو کہا بھی ہم پانی پہ کام کر رہے ہیں کیوں نہ ہم ایک ہائپٹائٹس کامپین ایک لانچ کریں جب میں نے ہائپٹائٹس کامپین لانچ کی تو اس وقت میرا یہ تھا بھی پہلے ہمیں ایک اویرنس کامپین شروع کریں گے پر یوں ہی ہم نے اس کو لانچ کیا اس وقت بولنٹیرز بھی مل جائے لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی پیار ہو گیا تو اس لیے ہم نے اس کو شروع کیا آپ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈولرز بھی ساتھ ہیں وولنٹیرز بھی ساتھ ہیں اور ہماری جو چیکنگ ہوتی ہے کچھ سرورس فرمڈیشن اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے ڈونرز اور کچھ ہمارے فارماسیٹکل کمپنیز بھی ہے جو ہم کچھ چیزیں ہمیں فری دے دیتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اکیلے نہیں اس کو کر سکتے جتنا بھی ہمارے پاس جو ابھی تک ریشو آرہ ہے 20% اگر ہم آوریج لگا لیں آوریج will be 20% of people in the whole of Punjab are affected with ہائپٹائٹس اور موسٹی جو رورل ایریاس جدہ گندہ پانی ہے جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں اس میں کم آرہے ہیں جو ہماری سامپلنگز جو ہم کر رہے ہیں اور جو رورل ایریاس میں ادھر وہ زیادہ آرہے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک سیکنڈ یونٹ جو ہمیں ملا ہائپٹائٹس کا ہمارا بائی دبائی میں رہتا ہے جنہوں نے وہ ڈونیٹ کیا اور ایک بائی نے وہ پورا اس کو بنا کے دیا اور دوسرے بائی نے جو اندر چیزیں فٹ کرنی تھی انہوں نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے فٹ کر کے دی تو جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے وہ پیسے بھی بیجنا چاہتے ہیں کام کے لیے بھی وہ تیار آئے ہم وولنٹیئر کریں ہم کام کریں بہت سارے ڈاکٹرز تیار ہیں جو لیکچرز دینا چاہتے ہیں بہت سارے اور بھی لوگ جو آنا چاہتے ہیں صرف اور صرف ان کو چاہیے ایک سیفٹی چاہیے اور میں نے یہاں دیکھا یہاں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دس ہرڈلز ہوتے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی سوال کرے جا ہماری بکس کو چیک کرنا چاہیں ہم تو ہر ایک چیز کی تین تین رسیتز رکھتے ہیں کہاں سے پیسہ آرہا ہے کہاں ہم لگا رہے ہیں کس ڈونر کا ہے پر ہر ڈونر اپنی پروسی چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا ہم نے کسی کو بتانا جب ہم اللہ کے راہ پہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی بتاتے پر ہمارے پاس ہر چیز کا ریکرڈ ہے بلکہ یہ حکم بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اچھا آپ کا بھی اور سرور صاحب کا بھی ایک چیز دیکھی گئی کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں انفٹ نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ کو جب ایک دفعہ کلچرل کمیٹی میں شامل کیا گیا آپ نے اس کو ریزائن کر دیا اسی طرح اس سے پہلے گورنر صاحب جب پی اے ملین کے دور میں گورنر بنے تو ان نے ریزائن کر دیا سسٹم میں انفٹ لگتا ہے ابھی بھی اپنا آپ آپ لوگوں کو یا پھر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں انفٹ کی بات نہیں ہے جو کلچر والے گروپ کمیٹی میں جب انہوں نے مجھے آڈ کیا تھا میں پہلی میٹن میں گئی تھی جب میں نے دیکھا اس کے پر بہت زیادہ کام ہونے والا اور ہو سکتا ہے اور ایک اس کو گائیڈ لائن لے کے جا سکتے ہیں تو میں نے دیکھا بھی جہاں تو میں چارٹی کا اپنا کام کروں گی تو اگر یہ کروں گی تو پھر میری چارٹی سفر کرے گی اس لئے میں نے اپنا ریزائنیشن دے دیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایک کاغذ لے لینا لے کے گر میں بیٹھ جانا اور لوگوں کے ساتھ جانا کھانا کھا لیا چائے پی لیا اور لوگوں نے آپ کی طریف کر دی this is not working اگر آپ اس پہ پورا نہیں اتر سکتے تو پھر لینے کا کوئی فائدہ نہیں تو گورنر صاحب کی جو بات کر رہے ہیں جو میں پھر شی دفعہ گورنر ہاؤس میں تھے میرے خیاس سے آج تک کتنے بھی جتنے بھی گورنر صاحب ہیں انہوں نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا سبر صاحب نے ایک سال میں کر لیا جی سی ایس پلس جو ہم نے ٹریڈ ہمارا ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا وہ لگتا تھا وہ انپوسبل ہے وہ وہ دقویوں نے کیا جو لگتا تھا Oarımتpossen belہ وہ بھی انہوں نے کیا پھر ایڈوکیشن کے لیے دنیشن گورنرین نے دیا ایڈوکیشن کے لیے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرے حسپنڈ ہے اگر سölker 64% کو تین ماں کے لیے ان کو تین ماں کے لیے ایڈوکیشن سمبال دو بی اس کے ل душی پر کر دے وہ ٹھیک کر دے گی کیونکہ وہ دیکھتا ہوگی اور ان کو لوگوں کو کٹھا کرنا آتا ہے لوگوں کو رسپونسبلیٹی دینی آتا ہے جتنی دیر تک ہم یہ سوچیں گے بھی ہر کم میں نہیں کرنا ہے اور ہر کم میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے پھر ہم نہیں کام کر سکتے ہم تیم ورک چاہیے جانسے میری ارگنیزیشن ایہاں سٹرونگ ٹیم انشادرہ ان کو میں ملتی ہوں ان کی بھی رائے لیتی ہوں اپنی بھی ڈائریکشن لیتی ہوں اگر ہم ایسے کہ نہ کریں ایسے کر لیں ایہاں ہیوچ ٹیم ان پیساباد ایہاں ہیوچ ٹیم ان ٹوپر ٹیکسن ایہاں ہیوچ ٹیم ان پینڈی ایہاں ہیوچ ٹیم ان چیچا بطنی جتنے میری بولنٹیر ساتھ دیکھو نا اگر ایک بولنٹیر میرے پاس آتا ہے وہ اپنا ٹائم بھی دینا چاہتا ہے تو اس کی میرا حق بنتا ہے میں ان کی رائے لوں ان کو سنوں اور ہمیں بیٹھے بات کریں اور ٹیم وٹ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں اگر اس کی میں بسپی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں کام کرے گا تو ہمارے ساتھ بہت سارے والنٹیرز ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے جو سرپر فرمڈیشن کی ارگنائزیشن چھب رہی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں شادرہ میں میں نے پندرہ ہونرگاہ بنائے ہیں اور وہاں دس بارہ ہمارے واتر فیلٹریشن کے پلانٹ ہے جو ہمارے والنٹیرز ہیں انہوں نے ہونرگاہ میں بھی جانا ہے دیکھنا بھی سارے بیندوں کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا ان کا کام چاہ رہا ہے ان کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے کیونکہ ان کے پاس اب دکانوں سے آرڈرز آنے لگ گئے وہاں جو لوکلز ہیں ان کو آرڈر دے دیتے ہیں کوئی جولری بنانے کے لیے دوسری چیزیں بنانے کے لیے تو وہ ان کا ایک سیف ایبن ہوتا ہے ان کو لگتا ہے یہ ایک کمیتی ہے اگر کوئی ہم تنگ کرے گا ان گروپ کو ہم بلا لیں گے تو ہمارا ایک سیفٹی ہے اچھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں ہے تو آپ نے کوئی خواتین کو اکٹھا کر کے وومن ونگ کو اکٹھا کر کے وہاں بھی کوئی ایکٹیوٹیشن کی ہے وومن امپاورمنٹ کی جیسا آپ بات کرتی ہیں میرے خیال سے جو وومن ونگا ان کے لیے پی ٹی آئی میں کسی کو آگے آنا پڑے گا اور وومن ونگ کو کرنا چاہیے تاکہ بہت ساری ہماری بہنوں جو انہوں نے الیکشن میں کام کیا دوبارہ الیکشن میں بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی اور ان کو ہمیں وہ پلات فرم دینا چاہیے وہ اپنا ایک گروپ بنا لیں ایک کمیتیز بنا لیں ان کو ایک تھوڑا سا کام کے حوالے سے ان کو ارگنائز کر لیں اور یہ ہونا چاہیے اور بیرے خیال سے پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے اس کے لیے میں نہیں ہوں اور میں نے ایکزی بھیکٹرین روکرام اور یہاں بھی میں نے کافی حصہ بھی لیا اور ایک ہمیں چلانے کیلئے اور جگہ جگہ اس کو بنانے کیلئے ایسنگ کی ضرورت ہے اور ٹائم کی ضرورت ہے جو میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں نہیں چاہتی جو میں نے کام شروع کیا وہ سفر کریں کیونکہ ابھی جو ہم ہائپٹائٹس کی بات کر رہے تھے اتوار کو ہم نے جو ہماری پریس ٹریننگ کالج ہے لاہور میں وہاں ہم نے چیک اپ کیا ہے اگر ہو سکتا ہم دوبارہ باقی بھی ہمارے رہتے ہیں ان کو بھی ہمیں کرنا پڑے پھر ہمارا آئی جی پنڈی میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے میں ہم وہاں چلے جائیں ان کی ہم چیکنگ کر لیں اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ پرائیوٹ ہاسپٹلز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے جو ایک کاؤنٹر بنائیں گے اور وہاں ہم لوگوں کو ڈائریکٹ کریں گے بھی آپ لوگ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ کی چیک اپ ہو جائے اور آپ کو فری میڈیکیشن ملے گی اور میڈیا میں جے ہمیشہ کہا جاتا ہے جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہے وہ سارے امیروں کے لیے بنے کوئی گریب نہیں جا سکتا جن جن ہاسپٹلز کو ملی ہوں وہ گریبوں کا علاج بھی کرتے ہیں فری آف کاؤسٹ بھی کرتے ہیں اور ہائپٹائٹس کے لیے وہ تیار بھی ہیں جوائن کرنے کے لیے ٹیسٹنگ فری کریں گے میڈسکیشن بھی وہ فری دیں گے تو ہمیں ہماری میڈیا کو چاہیے تھوڑا سا اپنا انفرمیشن چیک کر کے پھر اس کے بعد وہاں اس کو ائر کیا کریں نہیں تو اس طرقے سے بہت سارے لوگوں میں یہ آ جاتا ہے یہ جسپرنس آ جاتا ہے ہیٹریڈ پیدا ہوتا ہے یونٹی نہیں پیدا ہوتی اور جو ہنرگاہ کی میں نے پہلے بات کیا وہ بھی ہمارا چال رہا ہے وارٹر سلیٹریشن پلانٹ جو بھی ہمارا کام ہو رہا ہے اور ایک میں رمضان کے بعد مادر ان چائلڈ پہ کام کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے تھوڑی سی میں برکنگ کر رہی ہوں اس کو ہم لانچ کریں گے کیونکہ اگر ایک ماں کی صحت اچھی ہوگی اور ماں کو پتہ ہوگا یہ سمٹمز ہیں اگر میرے بچے کو بخار ہے جو میرے بچہ یہ نہیں ٹھیک اور تھوڑا سا میں اگر یہ کرلوں گی تو میرے بچے کو رام آ جائے گا جیسے ہم فرسٹ ایڈ میں ہم سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہائپرٹائٹس کی ویرنس ضروری ہے کریٹ کرنا اور ہم اس کو پورے پنجاب میں لے کے چلیں گے اور میں نے ایک پورا فائف یئر کا پلان کیا ہے فائف یئر میں ہم نے کس پیس پیس کو لے کے چلنا ہے کتنی ہماری کاؤسٹنگ ہوگی اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور میرے خیال سے جس طریقے سے ہمارے ساتھ پرائیوٹ سیکٹر جوئن کر رہا ہے ون ترڈ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس کی کاؤسٹنگ وہ بیر کر سکتا ہے جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کربلیشن ہو رہی ہے اور کام کر رہے ہیں وہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل پرائیوٹ اور پبلک پارٹنرشپ بڑی ضروری ہے اس پر بھی باتشت ہوگی ابھی بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے زاد رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین بیر سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے بیگم گورنر پروین سرور صاحبہ سے اور جیسا کہ ہم باتشت کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ پر بات ہو رہی تھی اور ڈیفرنٹ جو میڈیکل کے ایشوز انس پر بات ہو رہی تھی پاکستان میں ایک بڑا پرابلم ہے ہماری جو خواتین ہیں گو کے ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے ان کی جو سرائیتیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا تو آپ جیسے کہ اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں آپ نے فیس کیا ہوگا کہ کچھ ایسی فیمیلز بھی موجود ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہیں وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں یا تو انہیں کرنے نہیں دیا جاتا یا پھر ان پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کیا جاتا اور بینگا فیمیل آپ نے خود بھی یہ فیس کیا ہوگا پرسنی تو یہ تھوڑا سا ایکسپیرنس اپنا شیئر کریں میرے خیال سے اگر ہم اپنی بہنوں کے لیے ایک انوائرمنٹ کریئٹ کر لیں یہاں ورک فورس کے اندر اگر اس کو کوئی چھیڑتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوتی ہے ان کو ایک پتہ ہو بھی میں کس جگہ پہ جا سکتی ہوں اور ان کے خلاف آکشن لیا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے اسی سے بہت سارے لوگ در جائیں گے اور بہت ساری بہنیں سیف پیل کریں گی اور کام کے لیے نکلیں گے بھی اور جو ہمارے روری ایڈیاس ہے اس کو میرے خیال سے پیشلے ستر سالوں سے نگلیک دیا جا رہا ہے وہاں نہ تو ساف پانی ہے نہ ان کے لبنگ کنڈیشنز کو دیکھا جا رہا ہے کراوڈڈ کنڈیشنز میں لوگ رہتے ہیں فاملیز رہتے ہیں اوور کراوڈنگ ہے اوور کراوڈنگ کی وجہ سے جرمز پاس آن ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پھیلتے ہیں اور اگر بچہ ایک بمار ہوتا ہے تو سارے بمار ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری پریویس گورنمنٹس نے کچھ نہیں کیا بہت سارے انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک کے اوپر ایتی فائیف پرسنٹ تو کرزہ ہے ہمارے گورنمنٹ کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے جو ہماری میڈیا اس کے لیے بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے ہمارے لوگوں کو پتا چلے بھی ہمارے اوپر ایتی فائیف پرسنٹ کرزہ اور ہمارا ایستہ ایستہ یہ کرزہ بھی اترے گا اور جو باہر والے جو ملک ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ دوسرے ملک اگر ان کو یہ پتا چلے بھی ہاں ہم ملک کے اندر آکے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کرج کریں وہ لوگ آئیں گے انویسٹ بھی کریں گے اور ہماری اکانومی اچھی ہوگی اور دوسرا اگر ہم سب سوچ لیں بھی ہم جو پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں ہم نے وہ چیزیں پہلنی ہیں ہم نے وہ چیزیں خریدنی ہیں ہم کیوں دوسرے ملکوں کی چیزیں خریدیں اور ان کی اکانومی سے کوئی اچھا کریں جب ہمیں پتا چل رہا بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہے ہماری امپورٹ زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے اور امپورٹ کم ہونی چاہیے اور جتنے بھی لوگ ملک میں رہتے ہیں اگر وہ تیہ کر لیں ہم نے یہاں سے چیزیں خریدنی ہیں ہماری اکانومی اچھی ہو جائے گے اگر ہم بزیٹرز کو علاو کر دیں اگر وہ آ جائیں چاہے وہ انڈیا سے آنا چاہتے ہیں سی کمیونٹی جیسے ہم نے ننکانہ کھولا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اچھا پاکستان کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم اگر ہم بات کریں اس میں سب سے بڑا فلو کیا نظر آتا آپ کو جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے سب سے بڑا فلو یہ ہے ایک تو کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے ایک جس کو کام دیا جاتا ہے اسی کو رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام فورا کر سکے اگر ان کو لگتب یہ نہیں کام ہونا ہوتا اور ایک میٹنگ ہونی چاہیے ظاہرہا پرائم منسٹر میٹنگ کرتا ہوگا منسٹر کے ساتھ اور ایم پی کے ساتھ اور ان کو اگر کسی کے پاس فر ایکزامپل ان کو لگتا ہے بھی یہ تھوڑا سا میرے میں کمی پیشی ہے تو ان کو چاہیے کچھ پرائیوٹ سیکٹر جو ہمارے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ والنٹری کام کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ہم بورڈ کر لیں بہت سارے لوگ اورڈی والنٹری کام کر رہے ہیں اس نو دائیوٹ میرے خیال جو والنٹری کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر ان کی وجہ سے جو ملک چاہتے ہیں کیونکہ جو ہماری حکومتیں انہوں کے نہ تو ان کے بچے جہاں رہتے ہیں نہ وہ خود یہاں رہتے ہیں نہ انہوں نے کبھی کوئی گریب علاقے میں جا کے دیکھا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی دیکھا تو ان کو کیا لگے گا تو اسی جو نیچے والا حصہ ان کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے اس ہی کے ہمیں کونسنٹریٹ کرنا چاہیے لیکن جتنے دیر تک ہم ان تک ریچ نہیں کر پاؤں گے کریں گے تو اتنے دیر تک ہمارا مولک جکینن اچھا نہیں ہو سکتا جب حکومت میں لوگ آتے ہیں اگر وہ اپنی پرائیورٹی سے صحیح کر لیں بھی ماری پرائیورٹی کیا ہے اور میرے خیال سے پرائیورٹی ہونے چاہیے ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن میں ٹوینٹی ٹو ملین ہمارے بچے ایڈیوکیشن ہے تو یہ ہماری پرائیورٹی نہیں رہی اگر ہم یہ سوچ رہے ہم نے یہ پرائیورٹیز کرنا ہمارے بچے پڑھیں گے ہمارا ایک ورک فورس تیار ہوگا یہ ملک کے اندر کام کرے گا اور وہی ایک ورک فورس دوسرے ملکوں میں جائے گا ان کو جابز ملیں گے تو ہماری اکانومی اچھی ہوگی اس کے بعد آجاتی ہے ہیلپ ہیلپ میں جتنے بھی ہمارے ہسپٹلز ہیں جو گورمنٹ ہسپٹلز ہیں ان کو پیسے کی کمی نہیں میں بہت دفعہ دیکھا جو دونر ہے جہاں کوئی زکاة اور صدقہ دینا چاہتا ہے وہ جاتے جاتے وہاں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں وہاں ریکرڈ ہونا چاہیے کتنے پیسے آرہے ہیں کہاں خرچ ہو رہے ہیں ابھی جو میں ہیپرٹیٹس پر کام کر رہی تھی ایک ہسپٹل میں میرا ایک ٹیم میمبر گیا ایک ہیپرٹیٹس کے حوالے سے آپ کے پاس آ جائیں انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس آریڈی لوگ آتے ہیں اور جو آتا ہے جو وہ آ جاتا ہے ڈائیگنوز ہوتا ہے تب ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں اور ان کے پاس میڈیسن پڑی تھی جو ایکسپائر ہو چکی تھی اچھا تین ماہ کی چھے ماہ کی that is a waste of money اس کے بعد اگر کوئی ڈرائیویگ لائسنس کے لیے جاتا ہے blood test اور ان کا blood group کارڈ کے اوپر لکھنا چاہیے اگر کسی کا accident ہو جائے تو اس کے کارڈ کے اوپر blood group ہوگا فوراں اس کو hospital لیا جائے گا اور اس کو پتا ہوگا ہمارے تو تقریباً 20 years تک کوئی blood group check بھی نہیں کراتا ہمارے ہاں تو یہ بھی یہ compulsory کرتے ہیں یہ تین چیزیں اگر compulsory ہو جائے یہ government compulsory کرتے ہیں تو بہت ساری بماریاں ہمارے ملک میں ختم ہو جائیں گی یہ بتائیے گا ہم تھوڑی سی خواتین کی سیاست کے گھر بات کر لیں جو ہماری فیمیلز پولیٹکس میں آتی ہیں انفورشنیٹلی ابھی تک ہم لوگ اپنے 33 پرسن جو کوٹا اس کو پورا نہیں کر سکے اسیمیلیز میں اور جو آتی بھی ہیں وہ ریزرگ سیٹس پہ آتی ہیں اور ان کی انٹینشنز اس طرقے سے نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سوشل ورک کرنے والی خاتون اور پھر اس کو آگے پولیٹکس میں آنا چاہیے اور پھر وہی بہتر طریقے سے ہماری جو عوام ہے اس کے لیے کام کر سکتی ہے تو یہ جو ہمارا تھوڑا سا کرائیٹریہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ریزرگ سیٹس پہ بٹھا دیں میرے خیال سے جب ہم ریزرگ سیٹس ہو چاہے الیکشن ہو اگر کوئی نرس بننا چاہتی ہے ایم پی شی شوڈ بی الاؤڈ اگر کوئی چیچر بننا چاہتی ہے کوئی سوشل ورک کر بننا چاہتی ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب ایک خاندان آگیا اور ان کا پورا خاندان چلے گا بشک وہ دو دن کے لیے یہاں رہے اور باقی ساری عمر وہ باہر رہے ان کو کوئی ملک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ایک انسان لندن میں رہتا ہے ساری عمر اور واپس آ کے وہ کہتا میں یہاں کا پرائم میسٹر بن جاؤں تو ان کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھی ضروریات کیا ہے میں نے ادھر آکے میں نے گلی گلی جا کے محلے میں جا کے لوگوں کو جا کے پھر میں نے سیکھا بھی ہم ایڈوکیشن کے لیے کیا ہونا چاہیے خونرگاہ کے لیے مجھے کیا پروائیڈ کانا چاہیے بہنوں کے لیے اور مادران چاہیل کے اوپر کیا کام ہونا چاہیے جتنے دیر تک ہم لوگوں کو ملن گے نہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا اور ہر ایک کے لیے یہ ہونا چاہیے جو چاہیل کے لیے یہ ہونا چاہیے کیا دیکھتی ہیں آپ کا اپنا فیچر پاکستان میں کیا دیکھتی ہیں سرور فاؤنڈیشن کا اور سرور صاحب کا آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سال کے بعد کوچھ چینج آئے گا فیچر میں یا پھر دوبارہ وائنڈ اپ کر کے یوکے جانے کا پلان ہے انشاءاللہ چینج ضرور آئے گا کیونکہ کوپ ہونا چاہیے ایفی دونٹھ ہاپ ایفی دونٹھ ہاپ ویڈوٹ ہاپ ویڈوٹ ہاپ وہ جو پولٹکس میں ہے باقی اپنی بزنس کر رہے ہے بیٹی شیز نوٹ انٹریسٹڈ اگلی والی جو ہماری جینریشن ہوگی کیونکہ وہاں بھی ہمارے لیے بہت چالنجز ہے وہاں ہمارے لیے ریسیم آجاتی ہے اسلامفوبی آجاتا ہے وہاں انسٹیوشنل ریسیم اگزیسٹ کرتا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جکین نہیں کرتے وہ انسٹیوشنل ریسیسم ہے اگزیسٹ کرتا ہے اور میرے بیٹا اس پر کامپین بھی کر رہے پیشل دو سال سے وہ وہاں کی چالنجز ہے اور کچھ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ جو کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو باہر رہتے ان کے اوپر بھی اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے افیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ امیج دیکھ لیتے بھی تمہارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے اور تم لوگ بھی ایسے ہو یعنی کہ یہ بہت فرق پڑتا ہے تو ہمارے ملکوں میں ہمیں پہلے اپنا ان ہاؤس ٹھیک کرنا پڑے گا جتنے دیر تک ہم اپنا ان ہاؤس ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا امیج دوسرے ملکوں میں اچھا نہیں ہوگا اور اس ملک کے چالنجز چیک ان بالنس نہیں ہے جب کسی کے پاس تھوڑا سا عوضہ آ جاتا ہے وہ سمجھ سے میں پتا نہیں سب سے بہت بڑا ایک پتا نہیں کیا لگ گیا ہوں میں کہتا ہوں کیپ یور فیٹ فرم لی آن ڈ گراؤنڈ کیونکہ کوئی بڑا نہیں ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے ہمیں ایک انسان ہے اور جو گریب لوگا وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی اور اگر ہمیں گرور میں آ جائیں گے ہمیں ان سے بات نہیں کریں گے تو پہم اس کی کیسے مدد کر سکیں گے سو بھی نیٹ کیپر لیبل لیبل ہونا چاہیے اپروچبل لیبل لوگوں کو فیل لگیں ان کو مصور صوبے اس انسان کے پاس ہم جائیں گے اور یہ ہماری بات سن سکے گا اور سنے گا شکریہ بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ پاور میں ہیں تو آپ اپروچبل ہونا چاہیے اسی کے ساتھ بیٹ سپیشل سے روبا عروج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ